The Honorable Chief Guest CM National Assembly منظور حسین اقیبی صاحب پلیز کم آن سٹیچ اور ایکسپریسیور گارڈن جوش ایسیور بارڈی سے جارنی آپ پیس کے حوالے سے یہ بہترین سمینار منعقد کرانے پر میں بلدستان یود پارک بات پیش کرتا ہوں شکین صاحب اور ان کی ٹیم کو اور پروی صاحب پولی ٹکنیکل کالیش کے پرنسپل کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہے کہ آپ نے اتنا بہترین جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے خود انٹریس لے کے آپ نے ان بچوں کو یہاں پہ بلائے دیکھنا یہ ہے کہ جارنی آپ پیس کیا ہے اگر اس ٹاپک کے اوپر بولا جائے اس کے اوپر دیکھا جائے تو آپ گنٹوں بول کے بھی یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے نہ ہی امن کا سفر کبھی بھی ختم ہوتا ہے یہ امن کا سفر اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے انسان آتا ہے پھر اس کو بولنا سکتا ہے پھر وہ چلنا سکتا ہے پھر معاشرے گھر والوں کے ساتھ پھر اس کے ساتھ سکولنگ ہو جاتا ہے پھر کالیش ہوتا ہے پھر یونیورسٹری ہو جاتا ہے پھر جاگ پہ آ جاتے ہیں پھر اس طرح زندگی کا جو سرکل ہے اس سرکل کو گزارنا تو ہر ایک نہیں ہے لیکن اس کو گزارنے کا طریقہ ہے وہ پیس یعنی آپ نے اگر اس کو اپنے اندر پیس کو شامل کر دیا پیس کا مطلب ہے پیس آف مائنڈ اصل چیز ہے آپ کا ذہن کے اوپر ہوتا ہے دو چیزیں اس میں امپورٹنڈ ہیں کہ اگر آپ نے اپنے اندر جو ہے پیس کو لانا ہے تو پہلے آپ اپنا جو ذہن ہے اس سے اندر جو انگر کو ختم کرنا پڑے گا ڈسٹرکشن اگر بندہ ذہن کے اندر سکون نہیں ہوگا اس کو انگر آہ ہوگا وہ غصہ ہوگا اور وہ کیا جائے گا وہ ڈسٹرکشن کی طرف جائے گا وہ تباہی کی طرف جائے گا دوسرا جو مین فیکٹر ہے وہ جیلیسی یہ دو فیکٹرز بہت جو ہے نا دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت سخت قسم کی آپ کے پیس کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن میں ان دو تین چیزوں کے اوپر سٹک رہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے پیس آف مائنڈ انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا پوری دنیا اس کے سامنے جو ہے نا بلکل ایک آسان سی چیز بن جائے گی اور ہر چیز جو ہے نا وہ بڑے آسانی کے ساتھ اس چیلنجز کو فیس کریں گے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں کرنا ہے جو کہ آپ کے مائنڈ کو پیس دے رہے مائنڈ کو پیس دینے کے لیے کیا ہونا پڑے گا ابھی انہوں نے جو بات کی اس کے اندر یہ سوشل پروٹیکل ایگنومیکل یہ تمام چیزیں ان کا کیا ہو جاتا ہے ان کے اندر اگر کوئی خامی ہو جاتی ہے اگر ان کے اندر انچ نینچ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی پیس خراب ہو سکتے تو آپ نے اپنے معاشرے کے اندر کس طرح سے پیس کو ڈیولپ کرنا ہے اپنے پیس آپ مائنڈ کے لیے پہلا کام آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے پرسکون رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں ایکسپٹنس یعنی جب تک ایکسپٹنس نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ دنیا میں آج دنیا کے آبادی جو ہے سات بیلین ہے سات بیلین میں سے چھو چھے بیلین جو ہے وہ بلیورز ہے اور ایک بیلین نان بلیورز بھی ہے تو ہمارے پاس ہم تو یہ نہیں ہیں نا کہ چھے بیلین میں صرف مسلمان ہی ہے صرف ایک ہی مسلک کہہ نہیں ہے ایک ہی زبان کہہ ایک ہی رنگ کہہ نہیں ہے بلکہ چھے بلین لوگوں کے اندر دنیا کے تمام مذہب اس میں شامل ہے اب دنیا جو ہے ایک ایس سپٹمبر کو ورڈ آف پیس مناتے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ دنیا کو اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ گلوبلی ابھی دیکھیں دنیا جنب گلوبل ہو گیا ہے اگر چھوٹی سی چیز اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جاتا ہے فوراں اس کا ریاکشن اب پورے دنیا میں آ رہے اگر دیکھیں ابھی حال ہی میں جو اگر اس کے بعد فلسطین اور اسرائیل کا جو ایشیو آ رہا ہے یا اس کے ذاتے یوکرین اور روس کا جو ایشیو جرہا کشمیر اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کا ہو تو ہر بندے اس سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مذہب یہ نہیں ہے کہ اس سے صرف ایک ہی طبقہ جو ہے وہ جو سپیسفک وہاں پہ روس میں اور یوکرین میں صرف وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں فلسطین والے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اور کشمیر والے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہے الٹی میڈیا گلوبالائزیشن کی وجہ سے آج گلوبال میں اگر ایک چیز انسان ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اب سوشل میڈیا جو ہے ابھی جو جب کرونا کا جو سیچویشن تھا اس وقت جتنا آپ سوشل میڈیا دیکھتے تھے تو لوگ ایک ذہنی مریض بن گیا تھا یعنی اچھا خاصہ کیا ہوا تھا پوری دن جو ہے نا آپ کو نیگیٹیو چیزیں آپ کو آ رہے مر رہے تھے کوئی پازٹیو نہیں آ رہا تھا ہر جگہ پہ جو ہے نا کہی بیمار ہو گیا کوئی ان کا انتقال ہو گیا اچھا کر جو ہے نا سیچویشن اتنا ورس ہو رہا تھا تو اب اس سیچویشن میں آپ اپنے آپ کو کیسے سربائیو کریں اب جنگ کے حالات میں بندہ کیسے پیس پھول رہے ہیں تو پیس آپ مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپٹنس یعنی ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں جس دن آپ نے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا سیکھ گیا تو سمجھے یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے اگر آپ دیکھیں ابھی آپ کی ہی اگر ہم کہیں اور نہیں جاتے ہیں اگر ہم اس ایریا کی ہی بات کرتے ہیں آپ کی کلاس کی ہی بات کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ پورے بلتستان بر کے لوگ ہوں گے کی نہیں ہیں یہاں پہ رندو سے بھی لوگ ہیں یہاں پہ اسکردو سے بھی ہیں کرمنگ شگر خپلو سب سے ہیں نا تو یہ ایک خوبصورتی ہے کہ آپ لوگ ڈریفرنڈ بیگراؤنڈ کے ڈریفرنڈ مسلک کے ڈریفرنڈ کاس کے انہیں کے باوجود بھی آپ لوگ ایک ہی کلاس کے اندر ہیں اور آپ کو یہ کوئی غرص نہیں ہے کہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ اس کا مسلک کوئی کیا ہے اور وہ کس بیگراؤنڈ سے ہے وہ کس مسلک سے تعلق رہتا ہے وہ کس ایریا سے ہے یہ آپ کا اس سے بڑی کلاسروم کی جو سب سے بڑی جو پیس ہے وہ اس سے بڑی مثال کوئی اور نہیں ہے یہاں پہ آپ اپنے کلاس میٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ محبت اپنی کلاس فیلوز صحیح ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا کلاس فیلوز صحیح سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا کلاس فیلوز جو ہے وہ مختلف مسلک کے بھی ہوتے ہیں مختلف بیگراؤنڈ کے بھی ہوتے ہیں مختلف ریجن کے بھی ہوتے ہیں اس کا کاس سب چیزیں الگ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ اس سے تھوڑا سا نکل کے آپ اپنے محلے میں آ جائے اپنے معاشرے میں آ جائے تو ہمارے یہاں پہ اس کا علمیہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیرے یہاں پہ ادم برداشت کی جو ہے نا وہ تھوڑا سا لیول آپ کم ہوتے جا رہے وہ لیول نہیں رہے جو پہلے کا تھا ہمارے جو بائیچارکی کا تھا ہمارے ایک دوسری کے ساتھ رسپیکٹ کا تھا محبت کا تھا وہ آپ کیا ہو رہے آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور ابھی بھی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہر دوسرا ملک جو ہے اس کے اندر کیا ہے اقتدار کی جنگ آج جو ہے نا وہ پاور پولٹکس کی بات کرتے ہیں آج دنیا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو دنیا کو جو ہے نا وہ اب ریجیم الگ الگ ہو رہے ہیں ایک جو نا بلاک بند رہے ہیں ایک طرف روس کا بلاک ہے ایک طرف امریکہ کا بلاک ہے تو یہ کیا ہو رہے ہیں کہ اس سے کیا ہو جائے گا آلٹی میٹ پیس ڈسٹرپ ہو جائیں گے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرا ملک جو ہے نا وہ سپر پاور بننا چاہتا ہے ایک دوسرے کے اوپر اپنا اثر و سوک رکھنا چاہتا ہے ایک دوسرے کے جو ہے اس کے اوپر مداخلت کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے آلٹی میٹ نقصان جو ہے نا وہاں کے پیس ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں آپ کی کلاس ہے اگر آپ کی کلاس میں باہر سے کوئی آ کے آپ کی کلاس میں آپ کی کالیج میں مداخلت کرے گا تو آپ کو اچھا لگے گا کبھی بھی نہیں لگے گا اس سے کیا ہو جائے گا پیس ڈسٹرپ ہو جائے گا تو اگر دنیا آج ایکیس سپٹمبر کو عالمی جو امن یا پیس کی بات کرتے ہیں تو اس کو بیسک یہ چیز آنے کی ضرورت ہے کہ ہر ممالک یا ہر لوگ اپنے کام سے کام رکھیں ہر ایک اپنا پالیسی بنائے ہر ایک کی اگر پیس کو ہی ڈیولپ کرنا ہے تو ہر ممالک کی اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہو کہ ہر ایک امریکہ اپنا کام کرے روس اپنا کام کرے چائنہ اپنا کرام کرے انڈیا اپنا کام کرے ایران اپنا کام کرے سوڑی عرب اپنا کام کرے پاکستان اپنا کام کرے لیکن آج اگر آپ دیکھا جائیں اگر آپ سی ایس ایس کی تحریح کرتے ہیں آپ ایٹرنیشنل ایفیئرز پڑھتے ہیں تو اس میں ٹوٹلی آپ کو یہی آ جاتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں پورا کا پورا پاور پولٹکس ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا سرسو قائم ہو جائے تو اس کے لئے کیا کرتا ہے وہ ہر جائز یا ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے جس سے پیس بریسٹرپ ہوتا ہے تو اگر دنیا جو ہے اگر یہ چھے ویلین جو لوگ ہیں اس کے اندر تمام مسالک کے لوگ مل بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے کانفرنسز ہونا چاہیے ابھی جس طرح سے او آئی سی کانفرنس ہوتا ہے اس میں تمام مسلم چون جو اسلامی ممالک ہے ان کا کانفرنس ہوتا ہے تو پھر دنیا کی جو دوستوں بس سے اوپر وہ ممالک ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے کہ ان کا ایک ہی پیس کے لئے کانفرنس کیوں نہیں کرتے تو جب تک ہم صرف دن منانے سے یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایساپٹنس کرنا پڑے گا اگر پاکستان کے اندر بھی اقلیت کو اگر آپ کچلنا شروع کریں گے اگر آپ ان کو کرنا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا اگر ایک بھی باغی ہو جائے تو یہ بہت الارمنگ سیچویشن ہوتا ہے پھر وہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے ابھی آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہاریا کچھ عرصے میں پاکستان کے اندر کتنی جو انہیں دماغی وغیرہ ہوتے رہے لیکن ان کا آلٹیمیٹ جن کو پکڑا گیا تو وہ صحیح بتاتے کہ ان کا بیگراؤن میں یہ لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے تو ہم اس حادثے کی طرف جانے سے پہلے اس کا صدباب کریں کہ دنیا کو چاہیے کہ اس میں کیا کرے کہ انٹرنیشنلی تمام ممالک کا ایک جو ہے جس طرح اقوام متحدہ ہے اور اقوام متحدہ کا رول ہے اسی طرح دوسرا ایک اور اس طرح کا پیس وہ ہونا چاہیے تمام ممالک اس کے اندر ہو اور وہ صرف دن نہ منائیں اور ہر جو ہے اس میں یہ نہیں کہ آپ مظلوم چھوٹے ممالک سے ہو تو ان کی آپ اس کی اوپر آپ نہیں بولیں گے لیکن جو ہے بڑے یورپ میں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو بھرکل کے بولتے ہیں تو یہ تضاد ختم ہونے چاہیے اسی طرح سوشو پولٹیکلی اگنومیکلی اور ان میں یہ کہتے ہیں پڑھتے ہیں آپ بہترین کر کے پڑھتے ہیں کل کو ریزلڈ آپ کا آپ نے پوری محنت کی ہے اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو جاتا ہے تو پھر آپ چھپ رہیں گے پھر آپ کا جو ہے پیس آب مائنڈ رہے گا نہیں رہے گا تو اس کے لئے میریٹ کی بحالی بھی ضروری ہے آپ کا پیس آب مائنڈ کے لئے یہ ہے کہ جو مائنڈ کو ریلیکس کرنے کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ وہ چیزیں نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ امن کے بحالی ممکن نہیں ہو سکتے ہیں اور دوسری جو ہے بات ہے وہ جیلیسی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ جیلیسی بھی جو ہے انسان کو اندر سے یہ سرحصت بہت ہے نا تو یہ بھی انسان کو کھا رہے ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس اگر سارے لوگ اگھٹے بیٹھے ہیں تو لیکن ہمارے یہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ بلکستان کے اندر تھوڑا سا کہ اس میں جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے آپ ایک دوسرے کو صرف مسکراہت مسلوی مسکراہت ہوتے ہیں وہ مسکراہت نہیں دل سے ایکسپٹ کریں آپ کے ساتھ ہے آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں کھلے دل سے بیٹھے جیلیسی کے میار ختم کریں اور یہ پا والا سسٹم ہے آپ کہتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ جو پیس کا جو ہم دنیا کی بات سے زیادہ پہلے ہمارے ریجن کی بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلا فیکٹر آپ کو بھائی گا بھئی یہ تو برخپا ہے یہ تو بلتی ہے یہ جو ہے گھرمانگ پا ہے یہ شگر پا ہے یہ ادھر رندو پا ہے یہ پاک ہو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے پیس نہیں آئے گا آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ بلتستان میں آمن ہے بلتستان آمن کا گیہ وارہ ہے کہتے ہیں نا آمن کا گیہ وارہ آمن کا گیہ وارہ نہیں ہے آمن کا گیہ وارہ صرف یہ نہیں ہے کہ لڑائی جگڑے نہیں ہوتے ہیں آمن کا گیہ وارہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر دوسرا بندہ ذہنی مریض بنا ہوئی آپ اگر دیکھیں سی ایم ایچ کے اندر پچھلے سال ہم نے وہ جو تھا سائیکولوجسٹ اس سے پوچھا تو ڈیلی جو ہے نا پچاس پیشن سائیکیٹریسٹ کے پارے ہیں ابھی یہ تھا ڈاکٹر نہیں ہے ورنہ آپ کو نظر آتے کتنے یہاں پہ گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر پیسٹ نہیں ہے گھر کے اندر جگڑے ہیں میاں بیوی کا جگڑا ہے بائی بائی سے لڑ رہے ہیں زمین کے تنازات اتنے بڑھ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسپٹنس ہی نہیں ہے اگر تھوڑا سا جب آپ بات کریں گے جب بائیوں کا آپس میں تقسیم ہوتا ہے اس وقت دیکھیں نا پھر آپ کو پتا چل جائے گا بلتستان میں امن ہے یا نہیں جب بائی دو بائی تقسیم ہو رہا ہوگا نا تین چار تو پھر پتا چل جائے گا وہاں پہ امن ہے کی نہیں ہے لیکن ایک دوسری ہے زندگی پر ساتھ رہیں کل کو اگر ایک گھر دوسرے کا آگیا ایک گھر دوسرے کا آگیا تھوڑی سے زمین اس کو زیادہ آگیا تھوڑی سے زمین اس کو زیادہ آگیا تو پھر لوگ بولنا شروع کر دیتے پھر اتنی کیسز آپ بلتستان کے اندر دیکھیں الحمدللہ کوئی قتل کا جو ہے کیسز نہیں ہے لیکن کیسز زمین کے تنازہ دیکھیں آپ جا کے ادھر پتا کریں کتنی کیسز ہیں زمین کا جو تنازہ ہے بہت زیادہ ہے تو یہ تنازہ بھی یہ تو پیس کی تو کوئی نشانی نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بندوق سے قتل نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے امن کا گیہوارہ ہے امن کا گیہوارہ اس وقت ہے جب ایکسپٹنس کرے آپ یہاں پہ ایکسپٹنس لیکن اس میں ہمارا علماء کا گردار بڑا زبیترین ہے کہ علماء نے ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کی بلتستان میں امن انہوں نے تمام مسلک کے جو لوگوں کو ریجن کے لوگوں کو اکھٹا کر ان کے اندر ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص کر جو پنجاب سا ایڈیا ادھر جو مولوی تغریر کرتے ہیں اس سے تو ہمارے یہاں کے مولانا ایک دوسرے کی حلاف اتنی زیادہ نفرت انگیز تغریر کبھی نہیں ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ ہمیں امن کا گیہوارہ ہے تو امن کا گیہوارہ سب سے پہلے اپنے اندر پیس نہیں ہے آپ دیکھیں آج سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں آپ کو ہر دوسرا بندہ فرسٹریشن میں آپ ہر دن جو ہے کوئی نہ کوئی کیمپین جلا رہا ہوتا ہے کوئی اتجاج ہو رہا ہوتا ہے کوئی یعنی کہ آپ دیکھیں بلدستان کے اندر مجھے یہ بتائے کہ تعلیمی سمینار کتنے ہوتے ہیں امن کے حوالے سے سمینار کتنے ہوتے ہیں پیس امن کا واقع کتنا ہوتا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے سمینار کتنے ہوتے ہیں ایک ہی ہمارا بلدستان کے اندر ایک ہوتا ہے یوم الحسین جس میں تمام مسالک کے لوگ ایک دفعہ کٹا بیٹھتے ہیں یہ بھی ایک خوبصورت ہے لیکن اس کے علاوہ کون سا ایسا ہے جس کے اندر جو ہے نا تمام ریجن کے لوگ اس کے اندر سکھ بھی ہو ہیں ملہ پورے تمام لوگوں کو یہ جائے کی بلدستان جو ہے امن کا یہ بارہ ہے تو یہاں پہ ایکسپٹنس ہے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کوئی باہر سے ایک زمین خریدتا ہے تو اس کی حالت دیکھو نا ایسا اگر کوئی آپ کے علیے میں اگر کوئی باہر کا بندہ آتا ہے تو ہر دوسرا بندہ اس کو مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا بھئی یہ کون آیا کوئی نیا بندہ آیا یہ کوئی پنجابی آگیا ہمارے ہاں تو وہ بڑی وہ ہے نا تو یہ چیزیں آپ نے یہ چیزیں جیلیسی کا جو فیکٹر ہے اس کو بہت زیادہ نکالنے کی ہمارے پاس ضرورت ہے ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو آپ دیکھیں اگر کوئی ایک بندے کو آگے سیڈ ملتا ہے تو پیشے والا کہتا ہے بھئی یہ دیکھو اس کو آگے ملا ہوا ہے اگر کوئی ڈی سی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے تو دوسرا بندہ آتے کہتا ہے اچھے یہ ہوتا ہے یہ بندہ کیسے ڈی سی سے ملا پھر دوسرا کہتا ہے یہ بندہ پھلانا وہ ہے ہر بندہ جیسی طرح تو دوسرا بندہ تو یہ کرتا ہے ہمارے یہاں پہ ٹانگ کھیجنے کی جو ریواز ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے اندر جو ہے وہ پیس کا بہت بڑا گیپ ہے بہت زیادہ گیپ ہے میں جو ہے یہ یوتہ ارگنیزیشن کو اور ان کی ٹیم کو مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ ایسے جو ہے یہ بیس کی اقدام ہوتے رہنے چاہیے اور ہر جگہ پہ اس کو ایورنیس کی ضرورت ہے اسی لئے ہمیں نے شروع میں ہی کہا تھا جس کے جوانوں کی خودی صورت فولت تو یہ ہمیں نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا کہ اگر آپ کو اگر آپ کی خودی ہی اتنا اس کے اوپر آپ کو کنٹرول ہو جائے اور آپ کی خودی اتنی زیادہ پاورفل ہو تو آپ کو شمشیر کی یہ آپ کو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنے روئیوں سے جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں آج دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھے کہ سب سے بڑی جو بیس کی وہ ہے وہ ایک آپ کی کلاس روم ہے یہاں جو ماحول ہے آپ جائے کے کیوں اپنے محلے میں معاشرے میں جا کے آپ پھر ابھی تو آپ سب ایسا لگتا ہے کہ سکول لائف میں کالیس لائف میں یونیورسٹی لائف میں آپ بڑے اور روشن خیال ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ بل کے ملتے ہیں لیکن جب آپ معاشرے میں جاتے ہیں کسی پوس میں جاتے ہیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر ڈسکشن ہوتا ہے اگر دو چار پانچ لوگ ایسے بیٹے ہو جو کہ ایک ہی مسلک کے ہو یا ایک ہی جگہ کے ہو تو وہ دوسرے کو گالیاں اس کا شروعہ دی دوسرے کو شروع ہو جائے گا اور اسی پہ ختم ہو جائے گا اور وہ اگر یہی ہے کہ ساتھ بیٹھیں تو بہت تعریف کرتا ہے لیکن جو ہی وہ پاؤں جو ہے اس کا دروازے سے جو انا باہر جاتا ہے تو اس کی جو انا غیبت شروع ہو جاتا ہے اور جو غیبت ہے وہ کیا ہے اپنے مردے بائی کا گوش کھانے کے برابر ہے اور ہم سب لوگ اس میں شامل ہے اور ہم لوگ دیکھیں اگر سامنے سب کی تعریف کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ وہ ہے آپ وہ ہے آپ کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں اگر یہاں پہ احتجاج بغرہ میں بھی ڈی سی ایسی کیوں بولتا ہے تو یہ لوگ جب ڈی سی کے پاس جاتے ہیں اس کا پاؤں پکڑتے ہیں لیکن باہر آ کے کیا کرتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں ان کو فلان کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو یہ دغلا پالیسی منافق کا جو ہے نا اس کا جہنم میں سب سے آخری اس کا جو جگہ ہے وہ سب سے بری جگہ منافق کا ہے نا تو ہمارے یہاں تو منافقت تو بہت زیادہ ہے تو جب تک یہ منافقت کو آپ ختم نہیں کریں گے آپ جلسی کو ختم نہیں کریں گے آپ پیس آم مائنڈ کو اس میں کرنے کے لئے ڈسٹرکشن ختم نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ پیس نہیں آئے گا تو جارنی آپ پیس اس کے لئے آپ دیکھیں سب سے پہلے جب بچہ آتا ہے اس دنیا میں تو وہ جو ماں ہے وہ جو ماں اس کو سینے سے لگاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک خود اعتمادی آ جاتا ہے اور گھر سے آپ لوگ کوشش کیا کریں اپنے جو چھوٹے بہن بھائی ان کو سینے سے لگا کے اور ان کے ساتھ محبت شفقت کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا وہ محبت بانٹے گا جس کو محبت ملا ہی وہ محبت بانٹے گا نام جس کو محبت ہی نہیں ملا ہو تو وہ محبت بانٹے گا نہیں بانٹے گا تو یہ سب سے پہلی درزگاہ جس طرح سے اسلام میں کہتا ہے کہ پہلی درزگاہ کیا ہے ماں کی گوتھ ہے تو وہاں سے درست دینی کی ضرورت ہے وہاں سے پیس اپ مائنڈ کی ضرورت ہے گھنیسے کو کھولے دل سے ایکسپٹ کرنی کی ضرورت ہے اور جب آپ پیس پیس آپ مائنڈ آ جائے گا اور آپ کا جلیسی کا جو فیکٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ایکسپٹنس آ جائے گا تو جارنی آپ پیس سٹارٹ ہو جائے گا تو میرے خیال میں ٹائم ہو گیا ہوگا بیس منٹ دیا ہے مجھے بیس منٹ دیا تھا تو اس حوالے سے یہی میسج ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کر ایکسپٹنس کا خواہ جو ابھی دیکھو نا دنیا میں اگر چھ بلین لوگ اس میں نان بلیورز بھی ہے نا خدا کو نہ ماننے والے بھی لوگ ہیں لیکن یہ تو انسان ہی ہے نا لیکن ہمارے نبی جو ہے کیا آئے تھا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھا نہیں آئے تھا وہ رحمت للعالمین یعنی پورے عالم کے لیے بانا گیا تھا اور انہوں نے آخر خدبے میں بھی کہا تھا کسی عربی کو عجمی پہ کسی عجمی کو عربی پہ کوئی وقت حاصل نہیں ہے یعنی کسی گورے کو کالے پہ کسی کالے کو گورے پہ اگر ہے تو پھر وہ تقوی ہے تو یہ آپ کا کردار ہے آپ کا تقوی ہے آپ کا اخلاق ہے جو کی پیس کو لے کر آتا ہے تو کوشش کیا کرے کہ اپنے اندر پیس کو لے کر آجائے ایک دوسرے کو ایکسپٹنس کیا کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بندہ جو ہے زبان علاق ہو تو کیا ہے اس کا مسئلہ کالک ہو تو کیا ہے لیکن ایکسپٹنس کیا کریں ایک دوسرے کو تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا ایک معاشرہ خوشگوار معاشرہ ہو جائے گا خوبصورتی یہ ہے نا کہ ایک محلہ ہو اس محلے میں تمام مسالک کے لوگ تمام زبانوں کے لوگ اکھٹا ملے تب خوبصورت ہے نا اگر ایک ہی محلہ اور تمام ایک ہی مسالک کے لوگ ایک ہی زبان کے لوگ ہے پھر تو وہ معاشرہ کیا وہ ہو جائے گا پھر تو ہو نا یہ خوبصورتی یہ ہے کہ ایک معاشرہ ہو اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ ہو ہر ایریا کے لوگ ہو ہر زبان کے لوگ ہو تو پھر کیا ہو جائے گا اور وہ لوگ اکھٹا بیٹھے آج پاکستان کے اندر دیکھیں کتنے ہیں مسالک ہیں یہاں پہ ایک قوم بننی کی ضرورت ہے ہمیں اگر جس دن ہم سب لوگ ایک قوم بن گئے اس دن کامیابی ہے آج حجوم بنا ہوا ہے حجوم ہے تو کیا ہو رہا ہے آپ کو ہر جگہ پہ ہر دوسرے دن جس طرح اس دن فصل آباد میں جو واقعہ ہوا اس نے ایکسپٹنس بھی تھا نا وہ جو بندہ شادی حال میں کوئی بندہ پاپڑ بیجنے آیا تھا تو لوگوں نے اس بیچارے کو مار مار کے اس کا قاتل کروا دیا تو یہ کیا تھا یہ ایکسپٹنس نہیں تھا نا اگر آپ اس کو ایکسپٹ کر رہے تھے کیا تھا وہ اپنی مزوری کرنے کیلئے آتے تھے تو آپ نے اس کو ایکسپٹ کر کے بٹھا کے اس کو سمجھاتے کہ آپ اپنی چیزیں بے شک بیجیں لیکن آپ اس کو پہلے آپ کھانا کھائیں کھانے کے بعد جب باہر گئیں تو آپ ادھر ادھر جگہ دے دیں تو وہ کر دیتے تو بڑی آسانی تھا اسی طرح جو سلنکا والا جو معاملہ ہوا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسی جگہ ہے کہ لوگوں نے بڑی جو ہے وہ ظلم و ستم کیے اور ایک مسئلہ کے اوپر ٹارگیٹ کتنے ٹارگیٹ کیلنگس ہوا ہے کتنے لوگوں کو جو ہے نا شہید کیا گیا بے گناہ لوگوں کو تو یہ ساری کیا چیز ہیں ایکسپٹنس نہیں ہے ہمارے ہاں پہ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ ایک بندہ دوسرے بندے کو اس دوسرے کو غدار ڈگلیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو ایجنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے نا غیر مسلم ایک دوسرے کو اگر ایک بندہ آپ کے رائے کو سے اختلاف کرتا ہے تو آپ فوراں اس کو فتوہ لگتے ہیں بھئی یہ اس کی بھلانا ہے اس سے جیت نہیں سکتا ہے تو سب سے آسان فرمرا یہ ہے اس کا کفر کا فتوہ ڈال دو بس سب سے آسان طریقہ ہے نا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کریں کفر کا فتوہ ڈال دیں تاکہ کیا ہو جائے جس طرح دون نے کیا تھا کہ ختم الوت کا وہ کر کے ایک بندے کو اسی طرح انہوں نے ختم کر ریا تھا تو اسی طرح بڑا آسان ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کسی کو کیا کریں فوراں کسی اس کے حوالے سے اس کو کوئی فتوہ ڈال دیں تو کام آسان ہو جاتا ہے تو ایکسپٹنس کیا کریں جس دن ایکسپٹنس ہمارے اندر آ جائے گا یہ جارنی آپیز سٹارٹ ہو جائے گا تو کوشش یہ کرے گی اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام کا شکریہ اور ساتھ پرویس صاحب کا اور میں ان کو خراجی تحسین بیش کرتا ہوں کہ ٹیکنیکل آج کل جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے وہ بہت امپورٹن ہے بہت میٹر رکھتا ہے ابھی ہم نے ڈاؤن میں ابھی دیکھ کے آئے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ شفٹ سکلز کی طرف ہو رہے ہیں تو آپ زیادہ زیادہ سکلز سیکھیں اور جو ٹیکنیکل سکلز والا بندہ ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ یہ نہیں کہ آپ صرف ٹائم پاس کریں اور یہ بھی اگر آپ اپنے ایڈوکیشن کے ساتھ آپ خیانت کرتے ہیں آپ جو ٹائم پاس کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا یہ بھی آپ کے امن کے اندر ڈسٹرکشن لے کر آئے گا تو یہ کوشش کیا کرے کہ یہ آپ جس مقصد کے لئے یہاں گھٹے ہوئے ہیں جس کے لئے آئے ہیں تو آپ اپنی ایڈوکیشن کو آپ اپنی ٹیکنیکل سکلز کو سیکھ کے جائیں کل کو آپ معاشرے میں جائیں تو دوسروں کے لئے رول موڈل بن کے جائے یہ نہ ہو کہ آپ صرف جوہے ڈگری اٹھائیں اور آخر میں دیکھا جائے تو ٹیکنیکل سکلز کے اوپر آئے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں احسان نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے پاس یہ سکلز کمپیٹر سکلز لانگویس سکلز یہ چیزیں جب تک آپ کے اندر ڈیوالپ نہیں ہوگا آپ ترقی نہیں کریں گے تو اس کے اندر اپنے آپ کو ایکسپٹنس کرتے ہوئے تمام چیزوں کو آپ ایکسپٹ کیا کریں لوگوں کو ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے یہ پاکستان ایک خوشحال پاکستان اور گلگل پاکستان خوشحال ملک جو ہے خطہ بن جائے گا تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو امن کے راستے پر رکھے اور ہمیں اچھائی کے راستے پر رکھے اور برائی سے ہمیں رکھے اور امن کے لئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے